ہلو پرینٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمین پر گیری گائے بھینس کو کھڑا کرنے والے تین انجیکشن یعنی تین انجیکشن کے بارے میں بتاؤں گا جو کیے دی آپ کی گائے بھینس جمین پر گر جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے تو اس استطیع میں ان تین انجیکشنوں کے بینہ آپ کو ریجلٹ ملنے والا نہیں ہے چاہے آپ ادھر کیتنا بھی چاہے ٹریٹمنٹ پسوں کا کروا لیں کون سے تین انجیکشن ہیں ان انجیکشنوں کو آپ اپنے ویٹینیرین سے اپنے پسوں میں اس طرح کی دکت ہو گئی ہے جو میں بتاؤں گا تو آپ پریوک کروا سکتے ہیں کیسے کروانا ہے کس طریقے سے کروانا ہے سنیک تین انجیکشن کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو گئی تو آپ ایسے پریوک کروا سکتے ہیں صحیح طریقے سے کروانا ہے یہ دی آپ غلط طریقے سے پریوک کروا لیا تو بھی کئی بر نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ جو بھی میں انجیکٹیبل یادر جو بیماریوں کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں اس کو آپ پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو پروپر نولیج ملے کیونکہ جوری نہیں ہے کہ سبھی میڈیشن کو آپ کو دینے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتا لگ جائے گا تو یہ چینل پر نئے جڑے ہیں تو پہلے آپ یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن آلوالا پسند بائیں آپ کو پتا ہے کہ چینل پر صحیح جانکر کے ساتھ ویڈیو دی جاتی ہے دیکھو زمین پر یہ دی گاہ گر جاتی ہے یا چاہے بہنس گر جائے یا بیٹ جائے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے کئی برا آپ نے دیکھا گا کہ آپ کی گاہ یا بہنس میں اس طرح کی دکت ہے یہ دی جمین پر بیٹ جائے تو کھڑے ہونے میں دکت کرتی ہے کئی براگیے والے اسے سے کوشش کرتی ہے کبھی پیچھے والے اسے سے کوشش کرتی ہے لیکن آپ کی گاہ بہنس کھڑی ہونے میں ایس مرد ہوتی ہے یعنی کھڑا ہیا ہی نہیں جاتا اور کئی پر تو اس طرح کی دکت ہوتی ہے کہ جیسے ہی دی آپ کسی کے سارے چین پل کی ساتھ سے جب گاہ بہنس کو کھڑی کرتے ہیں تو اس کے پیر ہیں وہ ایسے رہتے ہیں آگے والے پیر بھی ایسے مڑے ہوئے رہتے ہیں اور پیچھے والے پیر بھی اس طرح کی مڑے ہوئے ہوتے ہیں دیکھو یہ جتنی بھی جو اس طرح کی دکت ہوتی ہیں یہ نیورو سے سمدھی دکت ہوتی ہیں یا ان پسو میں بلڑ کے اندر کسی طرح کی ویٹامین یا ایلیمنٹس کی ڈیپسنس ہی ہو جاتی ہے تب ہماری جو گاہ ہے یا بہنس ہیں ان میں اس طرح کی ڈیجیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے شروعاتی سٹیج میں کیا ہوتا ہے کی اس طرح کی اسططی میں نورمل اسططی میں تو پسو کہہ کی کھانا تو کرتا رہتا ہے کھانا چڑنا آرام سے کرتا رہتا ہے لیکن اسے کھڑے ہونے میں دکت ہوتی ہے یہ دی آپ اسے سمیہ پر پروپر ریڈی ٹلک میں نہیں دے پاتے ہیں تو وہ دیرے دیرے کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے اور کمجوری میں ہوتا جاتا ہے اور لمبے سمیہ سے یہ دی آپ کا پسو جمین پر گرا رہے گا پڑا رہے گا تو پسو میں دکت ہو سکتی ہے کیونکہ پسو کی بوڈی میں یہ دی ایک اسطان پر یا ایک جگہ سے پڑا رہے گا تو وہاں پر سویلنگ آ سکتی ہے سوجن آ سکتی ہے سریر کے جو انٹرنل اورگن ہے وہے کئیبر کام کرنا بند کر سکتے ہیں یہ دیو ایک ہی جگہ پسو پڑا ہے اس کی وجہ سے تو آپ جب بھی پسو میں اس طرح کی دکت ہو جاتی ہے گرد جاتا ہے زمین گرد تو آپ اسے اٹھانے کی کوشش کریں یا ان کا اسطان چینج کرتے رہیں اس بات کا آپ کو ضرور دیان میں رکھنا ہے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اسے آپ اکسسائز کا مطلب ہے کہ اس کا اسطان چینج کرتے رہیں ایدی لیپ سائیڈ میں پڑا ہے تو آپ اسے آپ رائیٹ سائیڈ میں کریں تھوڑی سائیڈ میں آپ ایک بر اسے سمیہ پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں ایدی آپ جو اپنے ویٹرین سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ساتھ میں کروائیں تب ہی آپ کو بیٹری جل دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لیے میں جو تین انجیکشن کون سے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو یہ انجیکشن بتا رہا ہوں وہ انجیکشن آتا ہے جس پرکار سے میتھائیلکو بالامین میکو بالامین اس طرح کی انجیکشن آتے ہیں ان انجیکشن کا پریوک پسو میں ضرور کروانا ہے جس طرح سے میکویٹ اکسل آتا ہے کیرس کا بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح کی بیماری میں اس انجیکشن کا پریوک کرنا میکویٹ اکسل نہیں مل رہا ہے تو جس پرکار سے میکو نروے مل رہا ہے یا مایکرو لیپس کا اس طرح کی انجیکشن کا بھی پریوک کر سکتے ہیں جس کے اندر میتھائیلکو بالامین بھی آتا ہے پیروڈوکسن آئیڈروکلورائیڈ بھی آتی ہے اور نکیٹو نمائیٹ کھینے کا مطلب ہے کہ ویٹام بی ون بی سکس این ٹویلو بھی آئے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی آئے تو بیٹری جل دیکھنے کو ملے گا جو کی اس طرح کا یہ انجیکشن آتا ہے کھینے کا مطلب ہے کہ اس انجیکشن میکو ایٹ آکسل یا میکو نروو لیکن اگل آپ میکو کے انجیکشن ہی دیا پریو کریں گے کیونکہ اس کے اندر ڈبل اسٹینڈ یا کئی گنا چار گنا ہی آتا ہے اس کے اندر میتھائیلکو بلامین ان میں جس طرح سے 500 ایم جی آتا ہے تو ان میں آتا ہے کم سے کم car 2000 ago اور اس میں میتھائیلکوبالاط ہامن آتا ہے 2000 ایم 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 سی جی کے لگ بڑک آتا ہے ڈائیز آرہ ایم سی جی کے بھی لگ بھاگ آتا ہے اس لیے میکو ایٹ اکسل کا پریو کریں گے اس میں آتا ہے پانچو ایم سی جی تو آپ اس میں بیٹری جل ملے گا جو ایدی آپ کے گاہ بینس ہیں ان میں آپ دس ایمیل سے لے کر کے بیس ایمیل آپ کو انٹرابینس یعنی وین میں آپ کو لگوانا ہے نس میں وہ نس میں اکیلا نہیں لگوانا ہے آپ کو اس کو ڈائریکٹ آپ اسے کسی فلوڈ کے ساتھ یعنی کوئی بھی جو فلوڈ ہے اس کے ساتھ جس طرح سے یہ آتی ہے انٹالائٹ آتی ہے یا انٹوز آتی ہے اس میں آپ کو انجیکشن کو پسوں میں لگوانا ہے اس بات کا آپ کو ضرور میں دیان میں رکھنا ہے تو آپ میکو ایٹ اکسل کا پریوگ اپنے پسوں میں پیسٹ انجیکشن ہے اس کا پریوگ کروائیں اب سیکنڈ انجیکشن ہے کہ پسوں میں کیا آتا ہے کہ ایک استانت گیرا رہتا ہے پڑا رہتا ہے تو پسوں کے جو جو انٹ ہیں میں اس میں کئی بر پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ان میں سویلنگ آ جاتی ہے اور پسوں میں کئی بر درد بھی محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو ان سبی طرح کی درد سوزن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا انٹرنل اورگن ہے ان میں کئی پر کوئی سویلنگ نہیں آگئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ فلونکسین میگلومائن سالٹ کا جو انجیکشن آتا ہے اس انجیکشن کا یعنی فلونکسین میگلومائن سالٹ کے انجیکشن انجیکشن کا پریوگ پسوں میں کروانا ہے وہ انجیکشن پندرہ ایمیل سے لے کر کے بیس ایمیل وہ بھی انٹرابینس یعنی وین میں ہی آپ کو نس میں ہی آپ کو یہ انجیکشن لگوانا ہے وہ بھی ڈریپ کے ساتھ پریوگ ایدیا میکوویٹ اکسل بھی ڈریپ میں پریوگ کر رہے ہیں اس میں آپ جو فلونکسین میگلومائن ہے آپ کا ویٹینیرین پریوگ کر لے بیسے خود تو آپ پری کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس میں انٹرابینس یہ انجیکشن لگتے ہیں تو اس میں فلونکسین میگلومائن کا بھی بہت اچھا رول ہے اس طرح کی انجیکشن میں کیونکہ اس طرح کی دکت ہو جاتی ہے کہ ہم نیورو سے سمجھے دکت ہے تو وہاں پر آپ کو سویلنگ کو کم کرنے کے لیے یا انٹرنورگل میں کوئی اس طرح کی دکت ہو گئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انجیکشن ساتھ میں لگائے جاتے ہیں تو یہ دو انجیکشن آپ کو ضروری ہے اب ساتھ میں آپ کو میں تیسرا انجیکشن بتاؤں گا اس انجیکشن کے بارے میں بھی آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اس طرح کی بیماری میں تو ایک اور آپ کو بتانا ساتھا ہوں کہ بیڑ پالک جو بکری پالک ہیں بار بار اس طرح کیمنٹس کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیا چینل بن گیا ہے ویجنر گوٹ کے اس کو آپ پر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپیشن میں مل جائے گا بکریوں کا چینل ہے اس پر ڈیٹیل سے ویڈیو ملتی ہے بکریوں کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو لینی ہے تو آپ دیکھو اس انجیکشن کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے اس طرح میں کیونکہ جب یہ دی پسو میں اس طرح کی دکت ہے یہ دی پسو بیٹ جائے یا نیورو سے سمدھی دکت ہو جائے یا جو مسلس میں کوئی اس طرح کی دکت ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر پوٹیسیم کلورائیڈ انجیکشن جس ترح کی ضرور پڑتی ہے تو اس میں انجیکشن آتا ہے انجیکشن کے سول جس کے اندر سارٹ آتا ہے پوٹیسیم کلورائیڈ دو ایمیل یعنی بیس ایمیل کم بوڈی ویٹ ہے تو دس ایمیل انجیکشن کا پریوں کرنا ہے زیادہ ہے پانسو کے جی کے لگ بگ ہے تو بیس ایمیل یعنی بیس ایمیل سے زیادہ آپ کو پوٹیشم کلورائیڈ لگانا ہے اور وہ بھی انٹرابینس ڈائریکٹ آپ کو لگانا نہیں ہے وہ بھی بوتل میں یعنی ایک لیٹر بوتل کے اندر آپ کو ایک اکیلا ہی پوٹیشم کلورائیڈ آپ کو بیس ایمیل ملا لینا ہے وہ انجیکشن ہی دیا ایک ڈریپ کے اندر تو آپ کو ملا لیں جس پرکار سے آپ نے لگا لیا جس پرکار سے ہاپ لیٹر سے ڈائیوس میں آپ میکویت اکسل لگا لیا ایک ڈریپ کے اندر آپ فلونکسن میں گلومائن لگا لیا ایک لیٹر ہی دیا آپ جب پریو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو پوٹیشم کلورائیڈ کیونکہ اس طرح کے کیس میں آپ جب تک دو سے تین لیٹر ہی دیا فلود نہیں لگائیں گے تب تک آپ کو بیٹری جل نہیں ملے گا تو آپ یہ انجیکشن فلود میں آپ کو لگانے جس طرح سے انٹالائٹ ہے اور انٹوز تب بھی آپ کو بیٹری جل میں لگا یہ پوٹیشم کلورائیڈ انجیکشن آپ بیس ایمل سے زیادہ پسو میں پریوگ نہیں کروانا ہے ورنہ اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں پسو میں کئی بھی ہٹیک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ریجلٹ بھی بہت زلدی ہے اس طرح کے پسو میں یہ بیٹھے پسو کو کھڑا کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو آپ یہ تین انجیکشن ایک میکوویٹ اکسل انجیکشن ایک فلونکسین میکلومائن انجیکشن ایک انجیکشن پوٹیشم کلورائیڈ یہ تین انجیکشن اپنے پسو میں اپنے ویٹری نیرن سے فلود کے ساتھ آپ کو آئی بھی پریوگ کروانے ہیں سب سے اچھا ریجل دیکھنے کو ملے گا ادھر ایدی آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ادھر آپ جو دوا دے رہے ہیں جس طرح سے کوئی بھی ہے آپ پینے والی دوا دے رہے ہیں سپورٹ تھیریپی کی طور پر اوڑ دے رہے ہیں یا ادھر انجیکشن لگوار رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے آپ کا ویٹری نیرن اس طرح کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ادھر انجیکشن کیسے لگانے لیکن یہ سب سے بیسٹ ہے تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پسو پالے کے ویٹری نیرن سے ان کے ساتھ سکتے ہیں اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح شامیر کو پیار دیتے رہیں تھانکس دھنیو